کہ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر آمنے سامنے روبرو چیخ کر پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر آمنے سامنے روبرو چیخ کر لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر جب تیرا اور میرا جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے پھر بتاؤ بھلا میں سب سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکارتا ہوں ان پنگتیوں میں کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک گزری ہوئی آد ہو جائیں گے کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک گزری ہوئی آد ہو جائیں گے کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے ایک دوجہ کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے کہ میرے بین تو ادھورا رہے گا صدا تیرے بین میں ادھورا رہوں گا صدا اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے بھئی کیا پیغام دیا جا رہا ہے یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا وہ ایک اچھا دن تھا جس کا جملہ سنا آپ نے اور آپ سب کو لگا کہ نہیں وہ تو بس مل کے رہے گا لیکن آج یہاں کھڑا ہو کر کے دو ہزار تئیس میں عمران کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو کیا کہنا وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہوں وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا آپ کی ہر خواہش کو میں آخری خواہش مان کے پوری کروں گا آپ بس اسی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یاد ہے نا وہ نعرہ وہ بھاشن کہ بھائیوں میں نا میں پھر نام نہیں لوں گا آپ بہت سمجھدار ہیں مجھے جب نام لینا ہوتا ہے تو میں پارلیومنٹ میں کھڑا ہو کر کے لے لیتا ہوں دیکھئے بڑی خوبصورت سی شام ہے رمیس سوز کا ایک شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے تجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے یہ آپ کی محبت ہے میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ دن یاد ہیں آپ کو نا وہ نعرے بھی یاد ہیں اور ان دنوں جو حالات ہیں میں ایک دیش کے عام جو ناغریک ہیں ان کی پیڑا کو ایک شایر آواز دینے کی کوشش کرتا ہے یہاں سے وہاں تک شرکت کریے گا کہ کہاں سویا ہے چوکیدار دیکھیں میں پھر نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ جائیں گے اگلے مصرے پہ میں جانتا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سیکڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار میں پھر کوئی نام نہیں لے رہا ہوں کہ چائے بیچنے والا نہیں نہیں پورا پورا تو انہیں دیجئے دیکھیں ابھی میں حاجی صاحب سے پوچھوں کہ آپ کے ساتھ کون آدمی پڑھتا تھا تو ان کے دو چار کلاس میں ڈکل آئیں گے ندیم بھائی بھی بزرگ آدمی اگر ان سے پوچھوں کہ آپ کے ساتھ گریجویشن میں کون تھا تو ایک دو نام ایک دو ان کے سہپاٹھی ضرور ہوں گے جی بلکل لیکن اگر میں پردان منتری جی سے پوچھوں کہ پولٹیکل انٹائر سائنس میں جب آپ اہمے کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ پڑھنے والے ایک وقت کا نام بتائیں تو وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ایسے اسی طرح سے میں اگر ان سے پوچھوں کہ بھائیہ کس نے پی تھی کہاں بہچی تھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بھاشن کی جو کلا ہے اس کلا نے دیش کو سم محیط کیا اب میں اپنی شائری کی کلا کا پردرشن کرتا ہوں اور آپ کو پکارتا ہوں کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار گیس سیلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار لیکن میں یہاں کھڑا ہو کر کے راجستان کی سرکار کو سلیوٹ کروں گا اپنے مکہ منتری اشوک گہلوک کو سلیوٹ کروں گا کہ انہوں نے جب پورے دیش میں گیس سیلنڈر بارہ سو روپے کا بکر آیا ہے تو راجستان میں پانچ سو روپے کا دینے کا اعلان کیا اس کے لئے سرکار کی سرانہ کرتا ہوں کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اتنی کمزور تالیس ہے میں بڑی حمد کر رہا ہوں آپ ایسے کمزور اچھا ادھر جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہاتھ بانھ کے بیٹھے ہیں جیسے میری شادی میں آئے ہیں دعوت کھانے کے لئے چھوڑا سا آپ کے بھی شرکت ہو کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اٹھا پہلی بار نظمے ایک نام لوں گا میں لیکن اس کافیہ کی داد چاہتا ہوں میں آپ سے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اٹھا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی نڈا کہ جنتا مہنگائی کی ماری کر دی ہا ہاکار کہاں سویا ہے چوکی دار 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 حکومتیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں کلمکاروں کے سر کلم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے میں پوری عمت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ جو کہتے ہیں اس آنڈھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا کرولی والوں میں ایک نظم سناتا ہوں آپ آپ بڑی محبت سے بڑی دعاوں کے ساتھ سنویں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو کچھ باتیں میرے شاعر دوست گواں ہیں جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ عمران سچ بولو لیکن اتنا بھی سچ مت بولو اتنا بھی تیکھا مت بولو تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں وطن پر مرنے مٹنے کا لیے عرمان نکلے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں وطن پر پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں آپ کو پکارتا ہوں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو کیا کہنا کیا کہنا قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر کہ مت کی حدوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے یہ تو آپ نے داد دے دی اصل داد اس کے بعد والے جو دو مصرے ہیں ان پہ چاہیے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے یہ جو تین رنگ ہیں یہ جو ہمارے سر پر سایا ہے اس سائے میں جو تین رنگ ہیں ہرا سفید کیسریہ یہ تین رنگ دیکھئے گا اور امران پرتاب گڑی کو سنیے گا میں اللہ لیلان یہ سچ بول رہا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا اور اگلے جو دو مصرے ہیں ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندو ستاں کو تیرنگا دیا تم نےدر اقبل ہے تم نے نے کوئی ڈیوی میں آر با surge